چائنا جسے میں نے کہا ہے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن انڈیا ایک بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں آ گیا ہے اوورال کہا جا رہا ہے کہ 30 ملین آئی فون جو ہیں وہ اس پچھلے سال انڈیا کے اندر اسیمبل کیے گئے 30 ملین ایک ملین ہوتا ہے 10 لاکھ چائنا میں ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان پوری نیوز کے ساتھ نیوز یہ ہے اور خطرناک بھی ہے کی ملین آف سیٹیزنز ہیں یہاں پر جن کی اوپر ایک جس کو ہوتا ہے پیسے نکالنے کی دکت ہو رہی ہے بینکوں سے میرا خود کا جو بینک تھا وہ فریز ہو گیا اور یہ پورا ٹرنڈ جو ہے یہ پورے چائنا کے اندرہ ہے میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہیں یہ ارینجمنٹ جو ہے نا بری طرح کولیپس ہے ان کے پاس نہ کوئی اکانومی کا ویجن ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم سٹیٹیجی ہے نہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے میں بہت بڑا کریٹیک ہوں بہت اور کریٹیک ہوں بہت ساری پولیسیز کا جو مودی سرکار کی پولیسیز ہیں اور لیکن ایک بات پہ میں ان کو دات دیتا ہوں اب یہاں کوئی ناراض کے دین ہونا ہے تو ہو جائے پاکستان میں ایک بات کی دات دیتا ہوں نیرد و مودی کو ہم مزاق اڑاتے تھے کہ نیرد و مودی جو ہیں وہ چائے چائے والا ان کا وزیراعظم انگی اب ہندوستان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ان کے حکمران طبقے نے کہ پاکستان نے ہمیں کشمیر کے اندر بلیڈ کیا ہے بہت بہت ان نے پنجاب میں اکسایا سکھوں کو ٹریننگ دی اور کشمیر کے اندر جہاد بھیجی مجاہدین بھیجے جب افغانستان ختم ہوا تو سارے ادھر ٹرن کر دیا تو اب آگئے ہے ٹائم ٹو پی بیک یہ پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے وہ ہمیں نہیں جینے دے گا ہمیشہ تنگ کرے گا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ان کو تنگ کرے یہ وہاں پر جو سکول ہیں وہ بند ہونے شروع ہو گئے ہیں اور پچھلے ایک دو سالوں میں بیس ہزار سکول بند ہو چکے ہیں اب یہ سکول بند ہو رہے ہیں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیا چکر ہے کیا اکانومی کا اتنا بٹھا بیٹھ گیا ہے کہ لوگ اب بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے ہیں نمسکار دوستو جہین جیسے جیسے بھارت ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ہی دھیری دھیری چائنہ کے بھرا وقت شروع ہو گیا ہے کووی نائنٹی کے بعد چائنہ کی کمر ایسی ٹوٹی کہ چائنہ آج تک ریکور نہیں کر پایا ایک ایک کر سب بڑی کمپنیاں چائنہ چھوڑ کر بھارت آ رہی ہیں 2019 میں سیمسنگ نے یہ شروعات کیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سیمسنگ کے فون میڈ ان انڈیا کے برینڈ سے بک رہے ہیں پہلے یہ میڈ ان چائنہ کے نام سے بکتے تھے لیکن آج پوری دنیا سے چائنہ کا نام گائب ہو گیا ہے اس کے بعد آئی فون نے بھی چائنہ کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے اور وہ بھی سیمسنگ کی راہ پر چلنے لگا ہے خبر نکل کر اب یہ آئی ہے کہ بھارت نے پچھلے سال 30 ملین سے زیادہ آئی فون بھارت میں منفیکچر ہو کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوا ہے جسے دیکھ چین صدمے میں آ گیا ہے اس سے پہلے پوری دنیا میں چین سے منفیکچر ہو کے جاتا تھا ایک طرح بھارت کی سٹاک مارکٹ سے انویسٹر کو بھمپر پروفٹ ہوا ہے وہی چائنہ کا سٹاک مارکٹ پچھلے دو سالوں سے نیگٹیو میں جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سارے انویسٹر چائنہ سے پیسہ نکال کے اور بھارت میں انویسٹ کر رہے ہیں ایک ایک کر چین کی بڑی بڑی کمپنیاں ڈوبتی ہی جا رہی ہیں پہلے ریالیسٹیک اب سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے کئی بینکس کولیپس ہو گئے ہیں وہاں کے عام لوگ اپنا پیسہ اپنے بینک سے نہیں نکال پا رہے ہیں ان کا بینک فریز کر دیا گیا ہے چین کی حالت آج اتنی خراب ہو گئی ہے کہ چائنہ نے اپنے بیس ہزار سکول کو بند کر دیا ہے کیونکہ وہ لاؤس میں جا رہی تھی وہاں کوئی ایڈمیشن نہیں لے رہا ہے دوستو ایپل آپ کو بہت بہت بڑا ایک ٹیک جائنٹ ہے لیکن وہ بھی جو جیو پولیٹیکل رائیولری اور جیو پولیٹیکل انسیرٹینٹی جو ہے کہ اس کو یہ ساری کی سپلائی چین ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے ایپل نے جو لیٹسٹ آئی فون ہے وہ بھی انڈیا میں بنانا شروع کر دی ہے اور this is a push more towards انڈیا and a shock for چائنہ اور یہ جو میس لیول پر جو پروڈکشن ہے نئے آئی فون کی وہ شروع ہو چکی ہے جس میں پٹیکلرلی جو پرو سیریز ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منفیکچرنگ ہے یہ ہائی اینڈ ہینڈ سیٹس ہیں یہ پہلے چائنہ میں ہوتے تھے اور جو ایپل ہے یہ وہاں بنایا کرتا تھا اب یہ ساری کی سپلائی چین جو ہے اور آپ کو پتا ہے یہ ایشیا سے باہر جاتی ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جیک سولوون جو ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی شائنیز پریجنٹ سی جنگ پنگ کو ملے ہیں لیکن جو الفاظ استعمال کی ہیں سی جنگ پنگ نے وہ بتاتے ہیں وہ کہہیے رہے ہیں امریکہ کو کہ ہمیں ریشنلی دیکھو ہمیں ریشنلی دیکھو کہ آپ لوگ ریشنلی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلیکٹ کی طرف نہ جاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کرائیسیز میں ہم نہ چلے جائیں this is what they are saying میری انڈرسٹیننگ میں this is what i understand and find یہ ایک جسے کہیں گے نا کہ ایک ایسی سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے جس میں امریکنز نے تمام ممالک کو ٹھیک ہے ایک مشکل میں ڈال دیا چینیز کو بھی مشکل میں ڈال دیا آپ دیکھیں نا جب ایپل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے تمام ہائی اینڈ ہینڈ سیٹ جو ہیں وہ منفیکچر کروں گا آؤٹسائیڈ چائنہ تو اس کی کیا کہیں گے اسے کہیں گے ڈی رسکنگ اسے کہیں گے ڈی کپلنگ اسے کہیں گے فرینڈ شورنگ چائنہ جسے میں نے کہا ہے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن انڈیا ایک بڑی ایڈوانٹیجز پوزیشن میں آگیا ہے کہا جا رہا ہے کہ تھٹی میلین آئی فون جو ہیں وہ پچھلے ساتھ انڈیا کے اندر اسیمبل کیے گئے تھٹی میلین ایک میلین ہوتا دس لاکھ دو یہ کتنی بڑی تعداد میں جو یہ آئی فون اسیمبل ہو رہے ہیں اور یہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو سپلائی چین ہے آپ اس کو دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈینز کے لیے یہ وہ منیج کر رہے ہیں اور اس میں یہ جو ابھی چھے مہینے گز رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے برڈن بڑھا دی ہے کام بڑھا دی ہے اور سننے میں آیا تھا کہ جو فاکس کون ہے فاکس کون نے بڑے پیمانے کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر فاکس کون نے جو لوگ انڈیا میں کام کریں گے ابھی آپ کو پتا ہے فاکس کون جو ہے وہ ابھی نریندرہ موڈی صاحب سے مل کے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر سے مل کے گئے ہیں اور بہت ساری سٹیٹس میں وہ مل کے گئے ہیں بگوز ان کو پتا ہے کہ ہم نے تقریباً کو ٹین بلین ڈالر کا سائیکل گمائیا کاروبار کا کہ یہ جو انڈیا نے اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا ایک پاکستان اس نے بھی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا پٹھا فائدہ اٹھایا ہم نے اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت اور سارے مسلمانیں کٹھے ہو جائیں گے اور ہم اسلام کا نفاظ کر دیں گے طالبان بنا دیئے امریکہ نے سعودی ارب نے سب نے مل کے ہم نے اور ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بھی بہت کچھ ہے کیونکہ بھارت اسی ترقی پہ چل رہا ہے جو چائنہ نے پچھلے 20-25 سالوں میں دیکھی تو یہ جو پرولمز آج چائنہ میں آ رہی ہیں وہ کل کو بھارت میں بھی آئیں گی اس لئے آپ اپنے فیملی کے اندر بھی ان چیزوں کا دھیان رکھنا شروع کر جیجئے جو چائنہ نے اپنے جب ایک جو بولتا ہے چرتی کلا میں انہوں نے کئی چیزوں کا دھیان نہیں دی کی ہوا کیا ہے دوستو یہاں پہ جو ایک تو جو سکول ہے وہ تین کٹیگری کے آتے ہیں ایک ہے جس کو ہم کنڈر گارٹن بولتے ہیں پھر میڈل سکول ہے اس کے بعد ہائی سکول آتا ہے اس کے بعد بچے یونیورسٹیز میں یا کالیجز میں چلے جاتے ہیں بھارت میں کیا ہوتا ہے کہ پلاس ٹو تک جنرلی آپ کو ایک ہی سکول ملتا ہے یہاں پر فیفت سکس تینڈر تک ایک سکول ہے اور اس کے بعد الگ سکول آپ کو جانے پڑتے ہیں اب یہ سکول کون سے بند ہو رہے ہیں بیسیکلی جو پری سکول ہے جس کو ہم کنڈر گارٹن بولتے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں جو وان چائلڈ پالیسی تھی اس کے قرن جو برث ریٹ ہے وہ کم ہوتا گیا اور اس کے بعد جو گورنمنٹ نے پالیسی بھی بنائی کہ اب دوسرا تیسرا بچہ بھی کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے بچے پیدا کرنا ہی کم کر دیا آپ یہ سوچ کے دیکھ لیے کہ جو پانچ ملین کی پانچ کروڑ بچے ایک سال میں ہوتے تھے چائنہ میں آج وہ جو فگر ہے وہ چار کروڑ سے بھی کم ہو گئی ہے اب جو یہ ایک کروڑ بچہ بچہ جو کم پیدا ہوا ہے چائنہ میں اس کے قرن ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق پڑ گیا ڈیمانڈ ہے نہیں جو کنڈر گارڈن ہے پورے چائنہ میں کھلے ہوئے تھے گلی گلی میں یہاں پر کنڈر گارڈن تھے جہاں پر بچوں کا دیکھ ریک بھی کیا جاتا انہیں سکھاتے تھے ready کرتے تھے سکول کے اندر admission لینے کے لیے پانچ سال تک یہاں پر بچے کنڈر گارڈن میں ہی جانا پسند کرتے ہیں اب بچے ہونی رہے کنڈر گارڈن بند ہونے شروع ہو گئے اب یہاں پر کئی لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہو public school بھی ہیں private school بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا چاہتے ہو public school کے اندر education بہت اچھی ہے یہاں پر free ہے لیکن پھر بھی لوگ private sector میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ کنڈر گارڈن جنرلی private sector میں کھل کے رکھے ہیں وہاں پر کاؤس زیادہ ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں سارا کچھ سناٹا ہے چاہینا میں لوگ خرچہ ہی نہیں کرنا چاہتے جو پہلے private school میں بچے پڑھتے تھے آج وہ public schoolوں میں جانے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ parents afford نہیں کر پاتے ہیں یہی کو سب کچھ جیپین میں ہوا تھا جیپین کے بعد اب وہ چائنہ میں ہو رہا ہے